جمعیت علماء چندن پوری کے جنرل سیکریٹی آپ لوگوں سے مخاطب تھے اب میں صدر مجلس جمعیت علماء زیلہ ناسک کے صدر محترم حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب قاسمی کو زحمت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اس لیے کہ جناب الہاج گلزار آزمی صاحب کے ساتھ مولانا عبدالقیوم صاحب نے لمبا عرصہ گزارا ہے ان کی خدمات ان کی جد و جہد مولانا عبدالقیوم صاحب بہت اچھی طریقے سے اور قریب سے بھی جانتے ہیں ہم ان سے سنیں گے ان کی کیا خدمات ہیں اور صدر محترم اپنا خطبہ صدارت پیش کرمائیں گے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد قول اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید قول اللہ من علیہ فان مختلف اداروں اور تنظیموں سے آئے ہوئے آج کے اس تازیتی نششت میں شرکت کرنے والے علمائے کرام دانشورانے قوم ملت نوجوانوں بزرگوں اور پیارے بچوں گلزار احمد آزمی اپنی خدمات کی وجہ سے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملکوں تک معروف اور مشہور ہوئے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ سن انیس سو اسی میں جب میں دارلوم کس سالہ اجلاس میں گیا تھا غالباً وہی میری ان کی ملاقات پہلی مرتبہ دیوبن میں ہوئی تھی اور اس کے بعد والد محترم حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ صدر جمیت علماء مالے گاؤں ورق نشورہ دارلوم دیوبن ان کے ساتھ میں جب بھی مجلس عاملہ کے مٹیوں میں جایا کرتا تھا تو گلزار بھائی نظر آیا کرتے تھے میں ان کو گلزار بھائی ہی کہتا ہوں آج تک سارے معاملات گلزار بھائی کے ذریعے بول کر ہی حل کیے گئے گلزار بھائی اخلاص اور استقامت کہ عظیم پہاڑ تھے لالچ نام کی ان کے دل کے اندر کوئی چیز نہیں تھی اتنی لمبی مدت کے اندر کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی کسی چیز کا ہم سے مطالبہ کیا ہو البتہ ایک مرتبہ وہ کلکتہ سے سفر پر واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھے پون کیا کہ کئی روز سے جو ہے لذیذ اور مزے دار کھانا ہم لوگوں کو نہیں ملا ہے سفر کی وجہ سے اس لئے منمال ٹرین میں ہم لوگ فلا بقت تو پہنچیں گے منمال ٹرین کے ذریعے اس ڈبے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں تم ذرا کیمہ روٹی بنا کر لے آنا میں لے کر گیا یہ شرف مزے حاصل ہوا الحمدللہ میں نے پہنچایا ہے یعنی ان کی فطرت یہ تھی کہ مانگنا تو ان کی جبلت میں نہیں تھا آج بھی ان کے انتقال کے بعد جب ان کی میت کمرے میں رکھی گئی ان کے مکان کے پاس ان کے گھر میں تو لوگوں کی آنکھوں میں آسو آ گئے کہ ایک جھوپڑی نمہ مکان میں وہ رہتے تھے جبکہ جمعیت علماء ریلی فانڈیشن جمعیت علماء حلال فانڈیشن جمعیت علماء کے دیگر ادارے مفتی کے فیت اللہ رحمت اللہ علیہ ایڈوکیشنل ٹرشٹ ان تمام ٹرشٹ کے وہ مالک تھے اکھیلے مالک تھے ان سے آگے پوری جماعت میں کوئی جاتا نہیں تھا مگر انہوں نے اپنا مکان تک نہیں بنایا کسیر العیال تھے چھے لڑکے دو لڑکیاں تھی سب کے ساتھ اپنا کماتے اور کھاتے ہیں کل حج ہاؤس کے اندر مہاراست علماء علماء کی نشیشت تھی اور اس کے اندر لوگوں نے جو باتیں کہی میں اسی کو دھورانا چاہتا ہوں جناب ابو عاصم آزمی صاحب اور وہ جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی جب بمبی آیا تو میں بھی پڑھانوالی جو مہلہ ہے اسی کے اندر رہتا تھا اور گلزار چچا گلزار چچا کہہ کر ان کے ساتھ جو ہے آتے جاتے خیر خیریت پتنگ کی دکان پر بیٹھے رہتے تھے ان کو میں سلام کیا کرتا تھا جب وہ کو عاصم آزمی گرفتار ہوئے بے کسور ان کی بھی جو مدد کی جناب گلزار احمد آزمی نے بہت ہی اس زمانے میں یہ ڈپارمنٹ کھولے ہی نہیں تھا بے کسور نوجوانوں کی رہائی کا مگر گلزار آزمی کے لیے جو قربانی اور جو راستہ اختیار کیا گیا تھا خود ابو عاصم آزمی صاحب نے یہ باتیں کہیں ہیں مولانا محمود دریابادی تشریف لائے تھے انہوں نے ان کے بارے میں جو مراسلہ رکھا ہے آپ لوگوں نے وارڈشپ پر پڑا ہوگا اخبار میں بھی چھپا ہے انہوں نے یہی کہا کہ عجب مرد تھا بمبئی کے اندر خدمت خلق کے ساتھ ساتھ پنچائیت کا کام بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے یہاں تک کے دو فرقوں کے اندر مسجدوں کا جھگڑا ہو جاتا تھا تب بھی گلزار آزمی صاحب آگے آیا کرتے تھے اور جس کی گلتی ہوا کرتی تھی بلکل اس کے موہ پر وہ کتنا ہی بڑا آدمیوں اس کے موہ پر کہا کرتے تھے اور سچے کے ساتھی ہو جایا کرتے تھے محنونا محمود دریاباتی صاحب نے بتایا کہ ایک مرتبہ مہارشتر میں فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہوا وزیر اعلیٰ سے ملنے کی بات تھی تو ہم لوگوں نے گلزار بھائی کو کہا کہ چلیں آپ کی قیادت میں چلتے ہیں گلزار بھائی گئے اور لوگوں کی طرح جو ہے جی حضوری یا تمہید باننے کا کام نہیں کیا انہوں نے چیپ منشٹر کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے کولیس انتظامیہ نے یہاں پر یہ غلط کام کیا ہے فلا جگہ پر یہ غلط کام کیا ہے فلا جگہ پر یہ غلط کام کیا ہے اور اتنا کہہ کر آپ جو ہے وہاں سے اٹھ کر چلے آئے آپ حیثنوں سے بات کرنے کا اندازہ بہت ہی سخت ہوا کرتا تھا مگر حکمت عملی سے پور ہوا کرتا تھا یہ نہیں کہ کام کو جو ہے بگار دیا جائے نہیں کام کو بنانے کے لیے حکمت عملی سے بات کیا کرتے تھے مالے گاؤں بمبلاشت دو ہزار چھے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہیں دو ہزار سات اور دو ہزار آٹھ بھی سب کو معلوم ہیں چھے کا بمبلاشت کبرستان مشاورت چوک میں ہوا تھا سات کا بمبلاشت جو ہے سندیکٹ بینک کے پاس ہوا تھا ہندو بستی میں ہوا تھا جس میں سات بچے زخمی ہوئے تھے ایک بچے کی آنکھ بہ گئی تھی اور آٹھ کا بلاز بکو شوق میں ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں جب جب بمبلاشت ہوا مالے گاؤں میں یا فساد ہوا یہاں کی پولیس انتظامیہ جو ہے وہ فریق بن کر ہندووں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ پیٹا گیا اور ناجائز مقدمات ان کے اوپر بنائے گئے جسے مالے گاؤں جمیت علماء نے میں خود بھی اس کے اندر شامل رہا حاجی مستوی صاحب مولانا عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ عبدالسمد انساری صاحب ہمارے حاجی عبدالرحمان صاحب نورانی مسجد کے جو امیر ہیں ٹرشٹی بھی ہیں حاجی عمر رمضان صاحب مولانا نصار رحمت صاحب یہ سب لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور تریسی کے فساد کا جو واقعہ سکیل کیسیٹ والے نے بیان کیا اس میں ہمارے اسماعیل جممن صاحب نے اجنبی لوگوں کے لئے اپنے گھر کی زمانت دے دی تھی جب کیس بولڈ پر آیا اور مقدمہ چلنے لگا تو جج نے ان کو دھمکی دی کہ تمہارا مکان ضبط کر لیں گے ورنہ مجرموں کو لاکر حاضر کرو نیاز احمد لودی ایڈوکیٹ صاحب جو ہے اس کے وکیل تھے جب میں اسماعیل جممن صاحب کو میں بھی نہیں جانتا تھا مکی منزل آئے ہمارے بڑوں سے انہوں نے بات چیت کی تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ جمیتال علماء کے پاس کوئی پیسہ اور فنڈ ونڈ رہتا نہیں تھا ہم نے سیرت کمیٹی سب سے پہلے میں نے بنایا تھا میری سیگریٹری سپ میں تو ایک جلسہ لینا ہوتا تھا چار سو روپیا خرچہ ہوتا تھا تو نیاپورے کی دس گلی گھومنا پڑتا تھا جب جا کے جلسہ ہوتا تھا نہیں تو جلسہ لینے کے واندے رہتے تھے مائک کا پیسہ دینے کو نہیں رہتا تھا جمیتال علماء میں ہمیشہ پیسہ نہیں رہا ہم نے بڑی قسم پرسی کے عالم میں جمیتال علماء کو ہمارے بزرگوں نے مالے گاؤں کے بزرگوں نے اور ہم نے بڑی قسم پرسی کے عالم میں چلایا آج اللہ کا فضل ہے لوگ بیٹھے بٹھائے سیکڑوں سے نہیں ہزاروں سے لاکر دیتے ہیں میرا تجربہ ہے دوہزار اٹھرہ میں جب مجھے جنرل سیکریٹری بنایا گیا موانا عرشد مدنی رحمت اللہ علیہ کے فیصلے کے بعد میں ایک دن بیٹھا تھا ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ مجھے پیسہ دینا ہے میں نے کہا کہ بھائی کوئی ذمہ دار ہے نہیں میں اکیلا ہوں تو کیا پیسہ دینا ہے کہنے لگے کہ مجھے چالیس ہزار روپیہ دینا ہے کتنا چالیس ہزار روپیہ میں نے کہا بھائی اگر تم مجھے ٹیلی فون نمبر دے دو تمہارا پتہ لکھا دو تم آنے والے ہمارے ذمہ داران آئیں گے میں رسید بنوا کر آپ کے گھر پہنچا دوں گا اللہ کا نیک بندہ تھا اسلام پورے کا تھا اس نے چالیس ہزار روپیہ مجھے دے دیا اور میں مغرب ایشہ کی نماز پڑھ کر جب میں آیا تو فوراں ذمہ دار لوگ آئے اور انہوں نے رسید بنا کر دی اور میں جو ہے اس کے گھر پہنچا کر آیا تو آج یہ حال ہے ہمارے جمعیت علماء گلزار آزمی صاحب اور مولانا عرشد مطنی صاحب کے کام کو دیکھ کر لوگ اس قدر رقم اور مدد کر رہے ہیں جمعیت علماء کی جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں آپ کی مسجد میں بھی جمعیت علماء کا چندہ ہوتا ہے اور پورا شہر الحمدللہ دیتا ہے جمعیت علماء کو چندہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بلاشت ہوا اس میں میں میرے ساتھیوں میں ڈاکٹر اخلاق صاحب مولانا نصار صاحب مولانا عبدالباری صاحب ہم لوگوں نے بہت جم کر یہ کام کیا مگر جب ہم نے دیکھا کہ اسپی صاحب دھی دھمکیاں دے رہے ہیں ایڈوکیٹ شیخ شمط الہدہ کا نام اگر میں نہ لو تو بڑی ناقدری ہوگی شیخ صاحب ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا مجھے دو گھنٹہ فجر کے بعد بلا کر راجعوردن نے بیٹھایا اور مجھے بہت دھمکیاں دی کہ تم اس مقدمے سے نکل جاؤ ورنہ کہیں نہ کہیں سے تم کو لپیٹ دیا جائے گا مگر بہت دلیر آدمی تھے سچے آدمی تھے جرتمند آدمی تھے شیخ صاحب انہوں نے انہوں نے اور ان کے والد نے اس شہر میں میں اور وکیلوں کی بات نہیں کرتا انہوں نے اور ان کے والد نے بیلا معاوضہ پوری زندگی فسادات کے مقدمات کو انہوں نے لڑائے گلزار آزمی صاحب کا بھی کچھ واقعہ اسے ہی ہے کل گلزار آزمی صاحب کے بارے میں مولانا حلیباللہ صاحب قاسمی جنرل سگریٹی جمیت علمہ مہارشتر نے یہ بات بتائی کہ ایک روز میں مولانا مستقیم حسن آزمی مفتی یوسف صاحب اور گلزار صاحب بیٹے ہوئے تھے کیبین میں ایک فون آیا اور فون آنے کے بعد سامنے والے نے کیا کہا یہ تو ہم نے نہیں سنا بگر گلزار بھائی کا جب تیور بدلا اور آپ نے ان سے اس فون پر یہ جواب دیا کل مولانا وضاحت کی کون آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم یہ مقدمہ جو لے رہے ہو یہ سب بن کرو ورنہ شاہد آزمی کے جیسا تمہارا بھی حشر ہوگا شاہد آزمی یہ وہ وقیل ہیں جب مالے کا مولانا بلاشت ہوا قبرستان میں دلی کے وقیلوں کے ساتھ انہوں نے ایک ٹیم لے کر یہاں آئے تھے اور اتنے کمزور تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو آت ہو گیا ہوں مگر گاڑی کا پیسہ دینا ہے فارقلی صاحب سے میں نے مشورہ کیا اور فوراً پانچ ہزار روپے ان کی گاڑی کا جو پیسہ تھا وہ ہم نے دیا شاہد آزمی وہ مرد مجاہد تھا کہ جو جس نے ان بے کسونوں کے مقدمات کو جو ہے لڑنے کے لیے گلدار بھائی کو آمادہ کیا اور گلدار بھائی نے مولانا عرشد مدنی کے سامنے لے آ کر ان کو بٹھا دیا اور اس وقت تو بھی جمیت علماء کے پھن میں کوئی پیسہ نہیں تھا جبکہ وکیل شاہد آدمی صاحب نے بتلایا کہ آٹھ لاکھ روپیہ لگے گا اللہ جزائے خیر دے ابو عاصم آزمی بھائی کو کہ انہوں نے اسی مجلس میں کہا کہ آدھا میں دیتا ہوں آدھا تم لوگ انتظام کر لو پہلا پیسہ جو لگا ہے وہ ابو عاصم آزمی صاحب کا لگا ہے ملت کے لیے یہ سب باتیں کل ہمارے جلسے میں ہوئی ہیں بمبئی میں جو کمیٹیاں ہیں کام کرتی ہیں امن کمیٹی فرید بھائی آئے تھے انہوں نے بھی بہت ساری بات کی سرفراز آرزو صاحب آئے تھے ہندوستان روزنامہ کے ایڈیڈر انہوں نے بھی باتیں کی علماء کرام بھی آئے مقبول بڑ جو ہمارے آن لائن سپیشل وکیل ہیں جمیت علماء ہند کی جانب سے سپریم کورٹ کے اندر وہ بھی تشریف لائے تھے انہوں نے بتایا کہ وکیل تو میں تھا مگر نوگو پلک اور چار شد مگانے کے بعد گلدار بھائی جو میری مدد کرتے تھے اس سے ہم کو بڑی مدد ملا کرتی تھی انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کے مسئلے میں بابری مسجد کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے انیس سو چونتیس میں حضرت مولانا مفتی کے فیت اللہ صاحب رنت اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ جب وعد کھڑا گیا گیا تو انہوں نے مقدمہ دائر کیا تھا اور ملک و آزاد ہونے کے بعد جب انیس سو پچاس بابری سکمبر کو مورتی رکھی گئی بابری مسجد کے اندر تو حضرت مولانا سید حسین حمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ قائم کیا تھا اور اس کو فیدائے ملت رحمت اللہ علیہ نے بڑی جہاں فرشانی کے ساتھ حضرت مولانا عصد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لڑتے رہے اور اس کے بعد جب حضرت مولانا عرشد مدنی دامت برکاتوں کا زمانہ آیا تو وہ اس کو لڑتے رہے اور لڑنے کے بعد کل مولانا عصد مدنی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ہم مقدمہ نہیں ہارے بلکہ ہم نے مقدمہ جیتا ہے آج بھی اس کے اصولوں جو جس بنیات اور فیصلہ کیا گیا ہے اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ یہاں مورتی رکھی دی اس لئے بابری مسجد ہندوؤں کو دی جا رہی ہے دوستو یہ وہ باتیں ہیں مولانا عبدالقیم صاحب جو احمد آباد کے مفتی صاحب ہیں جب وہ لور کلٹ اور ہائی کلٹ میں اپنا مقدمہ ہار گئے اور ان کی فانسی کی سزا برقرار رہی تو انہوں نے جیل کے اندر سے جو ہے حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کو یہ خط لگا اور انہوں نے لکھا کہ میری پوری پونجی ختم ہو گئی اور مجھ سے تو میرے رشتہ دار اور میرے ملنے جلنے والے بھی سائے سے بھی میرے بھاگ رہے ہیں وہ لوگ ملاقات بھی کوئی نہیں کرتا مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں بے قصور ہوں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے آپ میری مدد کیجئے اور مجھے اس مقدمے سے جو ہے سپریم کورڈل میں لڑ کر باہر مجھے نکالیے مولانا عسجد مدنی صاحب نے یہ بات بتائی کہ ان کا یہ خط آنا تھا کہ حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب بے قرار ہو گئے اور انہوں نے گلزار آزمی صاحب کو خط دے کر کہا کہ یہ مقدمہ تم کو لڑنا ہے جمعیت علماء کو لڑنا ہے اور مولانا مفتی عبدالقیم صاحب کی مدد کرنا ہے ماشاءاللہ گیارہ سال وہ سلاکھوں کے پیچھے رہے لکھنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب کے اندر وہ گر بھی لکھ دیا کہ کس طرح آپ کو اگر فسایا جائے تو کس طرح آپ کو بات کرنا ہے کس طرح آپ کو جواب دینا ہے کس کو جواب دینا ہے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی آج بھی پریشان کرتا ہے تو اس کو کس طرح پوچھ گچھ کرنا ہے دوستو گلزار آزمی صاحب اخلاص کے بندے تھے استقامت جرد بے باقی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کبھی انہوں نے کسی مسئلے میں جو ہے کمپرمائز نہیں کیا ہمارے صدر محترم الحاج شمس الدین آزمی صاحب کو صدر بنانا تھا اب ان کا اور ان کا اقتلاف ہو گیا وہ بھی آزمی یہ بھی آزمی فدائی ملت رحمت اللہ علیہ نے دستور کے مطابق دو علماء وہ حاجی صاحب بھی صدر نہیں تھے حاجی صاحب بھی عالم دین نہیں تھے مگر ان کو صدر بنانا تھا اس لیے کہ جمعیت کی ساکھ کو انہوں نے بچایا تھا اور سمالا تھا اور بڑی خدمات حاجی صاحب کی تھی اس لیے مولانا حسد مطنی صاحب چاہتے تھے کہ وہی صدر بنے تو دو عالموں کی دستقات اس کے اوپر لگنے والی تھی ان کی تائید میں مولانا حسد مطنی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ ایک دستقات تم کر دو دستور یہ کہتا ہے کہ دو عالم کی دستقات لگے گی تو چنانچہ مولانا کے کہنے پر میں نے دستقات کر دی تو یہ میرا ان کا گلدار بھائی کا اقتلاف ہو گیا اور آخر دم تک وہ مثال دیتے رہے اور مجھ سے ہر مجلس میں جب موقع آتا تھے یہ کہتے تھے کہ تُو نے جو ہے غیر عالم کو صدر بنایا تھا میں نے کہا تھا ہاں میرے عالم صدر نے کہا تھا اس لیے میں نے دستقات کی تھی اور میں نے صدر بنایا اور حاجی صاحب بہترین آدمی تھے اپنا کل سرمایہ جان مال سب کچھ لگایا کرتے تھے حاجی صاحب کے زمانے میں ہم لوگ اور مولانا شفیق احمد قاسمی جو جمعیت جمعیت علماء ہے اند دہلی کی جو ہے وہ آرگنائزر ہیں ہم لوگوں نے پوری زندگی ان کی چوکٹ پہ نکال دی کھانے کا وقت ہوتا تھا حاجی صاحب جو ہے ہم لوگوں کو بلا لیا کرتے تھے تو جمعیت علماء کے اندر عجیب و غریب لوگ گزرے ہیں ملت نے بھی بھرپور ساتھ دیا ہے میں ایک واقعہ مرادباد کے صدر کا بتلا دوں کہ جمعیت علماء کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں یوں ہی نہیں ہوتے اس کے اندر بہت پیسہ لگتا ہے لاکھوں روپیہ لگتا ہے ابھی ہمارا اجلاس ہوا تھا ستر لاکھ روپیہ آر سٹھ لاکھ روپیہ خرچہ ہوا بڑی بڑی رقم لگتی ہے اور یہ صرف ملت کے افراد ہی مہیا کرتے ہیں جب جمعیت علماء خدام نکلتے ہیں پورے شہر گلیوں میں محلوں میں تو یہ دے دیتے ہیں لوگ مرادباد کے صدر جلسے کا جب ان کو تہہ کیا گیا تو بڑی خوشی خوشی انہوں نے جلسہ اپنے ہار رکھ لیا اب کیا تھا جلسہ جب لگتا ہے جیسے شادی ہوتی ہے نا تو روزانہ دو چار گلی محلے کے لوگ رشتہ دار آنا جانا شروع کرتے ہیں جب تک شادی قتم نہیں ہوتی جب تک لوگ آتے ہیں شادی قتم ہونے کے بعد کوئی نہیں آتا صدر محترم مرادباد جمعیت علماء کے جو تھے انہوں نے جلسہ تو کروا لیا اور بڑی دھوم دام تھی ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بھی بہت خوش رہتی تھی کہ اتنی لوگ آج ہمارے گھر آ رہے ہیں مگر جب جلسہ ختم ہوا اور لوگوں کا پیسہ باقی تھا تو اب ہمارے صدر محترم کی جو ہے طبیعت بگڑی کی پیسہ کہاں سے آئے گا مگر جمعیت علماء کے خوددان کی بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو ان کی پوری مدد کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے رات دن سفر کرتے ہیں ادھر جاتے ادھر جاتے ہیں تو ہمارا گھر نہیں ہے ہمارا گھر ہے ہمارے بال بچے ہیں ہمارا کاروبار ہے سب کچھ ہے مگر ہمارے گھر میں ہماری بیویاں ہماری مدد کرتے ہیں ہمارا کام ہمارے پیچھے سمال لیتی ہیں ہمارے بچوں کی نگرانی کرتے ہیں ہمارے گھر کی فکر کرتے ہیں چنانچ مراد آباد کے صدر محترم کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کل تک تو بڑے خوش نظر آ رہے تھے آج پریشانی کا عالم ہے کہا کہ کیا بتاؤں بیگم پیسہ نہیں ہے لوگوں کا کرز باقی ہے ابھی پنڈال والا الگ ہے مائک والا الگ ہے سب کو دینا لینا ہے بیوی نے اپنا زیور اتارا اور سب اپنے شوور کو دے دیا اور کہا کہ اس کو بیٹ ڈالو اور لوگوں کا پیسہ دے دو بہت عجیب طریقے سے دین کی خدمت ہوتی ہے اللہ جس سے چاہتا ہے اسی سے لیتا ہے سب کے بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اتنا دن گزر گیا آج جمعیت علماء میں آئے ہوئے مجھے تیرے چالیس سال ہو گیا اللہ کا فضل و قرم ہے کہ ہم اپنے پیسوں سے سفر کرتے تھے اپنے پیسوں سے دفتر میں لوگوں کو چاہے پلاتے تھے ناشتہ کراتے تھے اور خدمت خلق کرتے رہتے تھے دیوانوں کی طرح کتنے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے ہم گنا نہیں سکتے بہرحال آج کی یہ مجلس ہے گلزار احمد آزمی صاحب کی اور گلزار آزمی صاحب کے بھی تمام پرزند اور ان کے محترمہ جو تھی وہ سب مل کر گلزار بھائی کی مدد کرتے تھے اور وہ جو ہے ہفتے میں ایک دن گھر جایا کرتے تھے اتوار کے دن باقی چھے دن دفتر میں سویا کرتے تھے چوبیس گھنٹہ ٹیلی فون سے رابطہ دلی کے وکیل ملکوں کی دیگر ریاستوں کے مقدمات بھی جمیت علمہ مہاراشتر لڑتی ہے چاہے بیہار کا ہو چاہے گجرات کا ہو چاہے راجستان کا ہو چاہے جہاں کا ہو بنگال کا ہو کشمیر کا ہو جہاں کبھی مقدمہ ہو جمیت علمہ مہاراشتر لڑتی تھی اور گلزار بھائی تنہیں تنہا تمام لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور مقدمے کے نوک و پلک پلک کو سمارہ کرتے تھے جس کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا عبدالوحب سر بھی کل آئے تھے جو بمبی آئی کورڈ میں جمیت علمہ کا مقدمہ لڑتے ہیں مالے گاؤں بلاشٹے کا سب مقدمہ انہوں نے لڑا ہے وہ بھی بڑی تفصیل سے گلزار بھائی کے بارے میں بتایا کہ بہت ہی یاد داشتہ بھی اللہ نے بہت عطا فرمائی تھی جس دن گیرے ہیں بس اسی دن سے کام بند ہوا ہے اس سے پہلے اتنے حاضر جواب تھے کہ پوچھو مت پورے آنے والے مہمانوں کی نگرانی کرتے تھے دفتر میں کون آیا کون چاہ کیا کون کھانا کھایا نہیں کھایا یہاں تک کہ جو مظلوم آتے تھے اور ان کے شدار آتے تھے ان لوگوں کے بھی گلزار بھائی جو ہے فکر کیا کرتے تھے ان کے ہاتھ میں پورا نظام تھا آج وہ مظلوم جن کو گلزار بھائی نے فانسی کے فندوں سے چھڑایا ہے اور مقدمات سے باہر نکالا ہے میں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں ان کے گھر اہل و ایال کے لوگ جو آئے ہوئے تھے ان کے جنازے میں شریک تھے دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جناب گلزار احمد صاحب آزمی کے نقش قدم پر چلنے کی توپیق عطا فرمائے اور ان کے جیسا اخلاص عطا فرمائے ان کے جیسا امانت ہم کو عطا فرمائے کل ایک تجویز آئی تھی تو آج اس تجویز کو میں بھی یہاں پیش کر رہا ہوں چونکہ یہ جمعیت علمہ زلہ ناسک کا تازیتی جلاس ہے اس میں یہ بات آئی تھی کہ کروڑوں روپیہ مقدمات پر خرچ کرنے والا سمندر میں رہنے والا آدمی اس کا ایک چھیٹہ بھی اپنے دامن پر نہیں آنے دیا یہ سرپراد آرزو صاحب کا جملہ تھا اور انہوں نے ہی یہ بات کہی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ گلزار آزمی صاحب کو امین ملت کا خطاب دیا جائے میں بھی جمعیت علمہ زلہ ناسک کی تمام یونٹوں اور حاضرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری مجلس میں ہی تجویز پاس کی جائے اور آپ کو امین ملت کا خطاب دیا جائے کام کرنے والوں کے اوپر تحمتیں تو لگتی ہیں دھبے تو لگتے ہیں لوگوں کے زبان پر جو آتا ہے وہ بول دیتے ہیں مگر کل آخرت میں جو ہے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا چاہے وہ مسجد کے ٹرشٹی ہوں چاہے مدرسے کے متولی ہوں چاہے چھوٹے بڑے تنظیم کے ذمہ دار ہوں سب کو باتیں سننا پڑتی ہیں کام بھی کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں بولنے سے پہلے تحقیق کر لیں تحقیق میں جو بات سچ ہے وہی بولیں ورنہ خاموش ہے اس میں نجات ہے اور اگر خاموش نہیں رہیں گے تو کل جواب دیئے ہمارے اوپر ہے آگے بڑھ کر ملت کا کام کرنا چاہیے اللہ نے اگر کسی کو کسی مقام پر کوئی عدہ دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے اور جس دن اپنے بس میں نہیں رہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو جو ہے اس کے حوالے کر دینا چاہیے لے کر پکڑ کر بیٹھے نہیں رہنا چاہیے کہ لوگ غلط بھی بولتے رہے ہیں تحمد بھی لگاتے رہے ہیں اور ہم بیٹھے رہے ہیں یہ یہ ملت کا کام اسی طرح چلتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا اللہ تعالی جس کو قبول کر لے وہ خوش نصیب ہے جناب گلزار احمد آزمی صاحب کی اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطار فرمائے جمعیت علماء اور امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو میں جمعیت علماء ذلہ ناسک کی طرف سے جو ہے تازیتِ مصنونہ پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ان کی ہر حال میں مغفرت فرمائے ان کے سیاد کو اللہ تعالی معاف فرمائے وآخر دعوان ہے الحمدللہ رب العالمين